انڈیا کی ریاست بحار کے شہر چھاپڑا میں ایک مذہبی جلوس کے دوران ہاتھی مشتعل ہو گیا بپھرے ہوئے ہاتھی نے بازار میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا جبکہ کئی دکانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہاتھی پر سوار محاوت دو چھوٹی بچیوں اور ایک اور شخص کی زندگیاں خطرے میں تھیں یہ دو بہنیں پانچ گھنٹے تک ہاتھی کے اوپر پھسی رہی میرے کو پاپا پرامیس کر رہی تھی کہ تیر کو بٹھاؤں گا اور کیونکہ میں اس میں بیٹھی نہیں تھی کیونکہ میں اس میں چھوٹی تھی تو نہیں بیٹھی تھی تو پاپا ہم نے کو پرامیس کر رہی بٹھاؤں گا وہ نا ایک دم باس پر بھی تھککہ دے رہا تھا اس کو جھٹکہ ہو رہا تھا ہم لوگ کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم گر جائیں گے ہم کو کچھ ہو نہ جائیں میرے پاپا کو بھی ٹینسن ہو رہا تھا کہ میرے بچے گر نہ جائیں کیونکہ میرے پاپا میرے لیے رہا نہیں سکتا ہے پھر وہاں پر ایک ٹپول تھا ایک جھٹکہ میں اس کو گرا دیا پھر وہ جنگل میں گیا پھر دیرے دیرے وہ پانی میں گیا ہے تو ہمارے اتنا پانی آ رہا تھا بیٹیوں کے والد ہاتھی کے پیچھے بھاگتے رہے کہ شاید وہ ان کو بچا لیں تو پاگل ہو گیا اور وہ کھڑی ہوتے ہی ایک دم سے گاڑی واری کو فیکنی لگا کودھ رہا تھا انسان کو مار رہا تھا تو تھوڑا در اندر آیا میں نے رسی کو بہت جوڑ سے پکڑا ہوا تھا اور یہ نہیں پکڑ پا رہی تھے تو میں نے اس کو بھی سمالا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے میں نے پکڑا ہوا تھا کہ یہ بیلنس ہو یہ گیرے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا اتنا ہاتھ مجبوط نہیں چھلا جائے گا پورا یہ بھی میرے سے زیادہ میں کو کھڑ گونہ زیادہ ہے یہ ایک سٹراؤں گے مجھ سے میں کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ رونے لگ جاتی ہے تو میرا ہیمار ڈاؤن ہو جاتا اسی لئے اگر یہ میں کو بہت سپورٹ کی ہے میرے ہی پرانچ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے پکڑ جو ہیں وہ کندور ہو رہے تھے وہ گر سکتے تھے ہاتھی کا رکھ اچانک مہج دس سیکنڈ کے بھی تر بدل گیا جو میرے لئے انسپیکٹڈ تھا اُس ساڑھے پانچ گھنٹوں میں میں ساڑھے پانچ لاکھ بار مرا ہوں ساڑھے پانچ لاکھ بار جندہ ہوا بچے میرے طرف اچانک گھورا کر دیکھنے لگے کہ پاپا یہ کیا ہوگا پھر میں نے اچانک سے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تو میں نزدیک گیا ہاتھی کیا اور میں نے اپنے بچوں کو تھم دکھائی بچے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم آپ کو بچا لیں گے بس اپنے ہمت کو نہیں کھونا اور راپ جو رسی ہے اُس کو پکڑے رکھنا اور چھوڑنا نہیں ہے پولیس بل ہمارے ساتھ تھی لیکن میں دکھت نیرا سا جانک چیز یہ تھی کہ ساڑھے پانچ گھنٹے تک ایک بھی ریسکیو ٹیم کے لوگ ہمیں نہیں دکھائی پڑ رہے تھے آخر کار مہاوت ہاتھی کو پرسکون کرنے میں کامیاب رہے بہنوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ دوبارہ بھی ہاتھی کی سواری کریں گی اب تو اور اچھا ہو گیا اب تو پتہ چل گیا ہے نا کہ کیسے اس کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیسے اب بیٹھنے کا ہے پھر وہ اتاری دیں گے کوئی دکھت نہیں ہے اب تو بیٹھ لیں گے